بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین قرآن پاک سے عشق حضرت امام عبداللہ ابن مبارک جو کہ ایک جلیل القدر محدث ایک فقہ کے اوپر عبور رکھنے والے اور ایک کا قابر صوفی ہو گزرے ہیں آپ نے ایک تفاہ حج ادا کرنے کے لئے پت اللہ کا سفر کیا حج ادا کرنے کے بعد آپ کچھ زیارتے کرنے کے لئے کسی رادے کے ساتھ ایک طرف چل پڑے راستے میں آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز کپڑے میں لپٹی ہے اور زمین پہ پڑی ہوئی ہے ساتھ میں وہ چیز ہل جل بھی رہی ہے اس سے آپ کو کافی پریشانی لائے کوئی تو آپ اس کے قریب چلے گئے تو دیکھا اس کپڑے کے اندر ایک بوری عورت لپٹی ہے اور وہاں اس دوب میں لٹی ہے آپ نے سلام کیا تو اس عورت نے آپ کو آپ کے سلام کا جواب دیا آپ کی حیرت اس وقت انتہا کی نہ رہی کہ آپ نے جتنے بھی سوالات کیے اس عورت نے ہر سوال کا جواب آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنایا آپ کافی پریشان بھی ہوئے اور آپ کو اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ وہ عورت اپنے اللہ اور اس کے نازل کی ہوئے قرآن پاک کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کرتی ہے آپ نے سب سے پہلے اس عورت سے پوچھا اے ماں تم یہاں کیا کر رہی ہو اس پر اس عورت نے جواب دیا وَمَنْ يُدْلِ اللَّهُ فَلَا حَدِيَ لَهُ اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنوہ نہیں اس کا یہ مطلب کہ وہ عورت راستہ بھٹک چکی ہے اور اپنے منزل کی طرف اس کو جانا ہے اس پر حضرت ابن مبارک نے اس سے دوسرا سوال کیا اے اممہ تم نے جانا کہاں ہے اور تمہاری منزل کیا ہے اس پر اس عورت نے جواب دیا سبحان اللذی اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجدِ حرام سے مسجدِ اَقْصَى تک سیر کروائی اس پر آپ سمجھ گئے کہ اممہ کو بیت اللہ سے واپس بیت المقدس جانا ہے اور وہ راستہ بھول چکی ہے آپ نے اس سے اگلا سوال کیا اے اممہ تم یہاں کتنے دنوں سے ہو تو اس پر اس عورت نے جواب دیا سلا سلا یالِ سوئیہ مطلب پورے تین راتوں سے آپ نے پوچھا اے اممہ کیا تم کچھ کھاؤگی تو اس پر اس عورت نے جواب دیا آتیم السیام علی اللیل کہ روزوں کو رات تک رکھو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اممہ کا روزہ ہے اور وہ افطاری شام کے وقت ہی کرے گی جب آپ نے اس کی یہ باتیں سنی تو آپ بڑے خوش بھی ہوئے اور ترنم کے ساتھ چند اشہار پڑھنے لگے اس پر اس عورت نے دوبارہ ایک آیت پڑھی فَقْرَهُ مَا تَحِسَّرُ مِنَ الْقُرْآنُ جو کچھ قرآن میں سے ہے اس کو پڑھو اس طرح آپ نے جو کچھ پوچھا اس اممہ نے قرآن کے پاک کی آیت پڑھ کر آپ کو جواب دیا یہاں تک کہ اس کو اس کے بیٹوں تک آپ نے بیت المقتص پہنچا دیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی اممہ قرآن پاک کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں بولتی تو اس پر اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہماری ماں کو قرآن پاک سے بہت زیادہ محبت ہے اور اس نے اہد کر لیا ہے کہ وہ قرآن پاک کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ جواب نہیں دے گی اور ہماری ماں کا یہ اہد پچھلے چالیس سال سے ہے اور وہ چالیس سال سے اپنی ہر بات کا جواب قرآن پاک کے آیت پڑھ کر سناتی ہے ماشاءاللہ کیا عشق ہے اور کیا محبت ہے قرآن پاک سے اللہ پاک ہم سب کو بھی اس طرح کی محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ موسیقی